اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالی آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھیں فوڈی سڈیٹی میں آج ایک نئی ریسپی پالک گوشت کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی لذیذ اور بہت ہی زبدس کے پالک گوشت تیار ہوتا ہے جسے آپ چابل کے ساتھ کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں پالک گوشت کے انگریڈینٹس کے طرح یہاں ہمارے پاس پالک ہے جو کہ یہ دو کلو میں نے پالک لی ہے اس کو کٹنے کے بعد بہت اچھی طرح سے پانی سے بہت اچھی طرح سے اس کو گوش کر لیا ہے اور اس کے اندر اب ہم یہ دو بڑے سائز کی حریمچے ہیں جنہیں میں کٹنے کے بعد اس کے ساتھ ہی اس کو بوائل کر لوں گی یہاں ایک خالی دیکچی کے اندر جس میں پانی نہیں ہے اس میں میں یہ ساری پالک کل دوں گی ساری پالک دیکچی کے اندر ڈال دی ہے اب جو حریمچے کٹ کے رکھی ہیں وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اب میں اس کو کور کر دوں گی پالک کے اندر پانی بلکل نہیں ڈالا تھا لیکن یہ پالک کا اپنا پانی بہت زیادہ اس میں آ چکا ہے بس میں اس کو تھوڑی اور پکاؤں گی کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اس کو ابھی کٹیڈا روٹ کر پک کر دیتے ہیں تقریباً پانچ منٹ تک میں نے اس کو اور پکایا پالک کو اب میں اس کو اور زیادہ نہیں پکاؤں گی وانہ اس کا کلر فراب ہو جائے گا اب میں اس کو چولہ بن کر دیتے ہیں جو پالک ابھی ہم نے پکایا ہے یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو چکی ہے اب اس کو اس بلینڈر کے اندر تھوڑی تھوڑی کر کے گرینڈ کر لیتے ہیں پالک جو اپنا پانی ہے اسی میں اس کو گرینڈ کر لیں گے ساری پالک گرینڈ کر لی ہے پالک اوشت بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس چکن ہے جو کہ 750 کم چکن ہے اور پالک جیسے ابھی ہم نے تیار کیا ہے کہ پالک اسی طرح سے اس میں بال میں رکھی بھی ہے اس کے علاوے اس میں ہمارے پاس یہاں پہ دو درمیانے سائز کی پیاز ہیں جنہیں میں نے بہت ہی فائن بارک جو ہے وہ چوپ کر لیا ہے ایک ٹیپل سپون لیسن اتر کی پیسٹ ہے ایک بڑے سائز کا ٹھماٹر ہے جسے چوپ کر لیا ہے دو ٹیپل سپون اس میں ہم آخر میں کریم کھلیں گے اسی طرح سے اس میں ایک سے دو ٹیپل سپون سوکھی میتھی لیں گے اور آدھا ٹی سپون جو ہے وہ اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ ہے نمک اس کے اندر ہم ایک ٹیپل سپون لیں گے ایک ٹیپل سپون اس کے اندر لالمیش پوڈر ہے اور کورٹو ٹی سپون حلدی ہے دہی اس میں تین سے چا صڑ قرر دہی کا استعمال کریں گے اور دو ٹیپل سپون اس کے اندر مکھن ہے یہاں دیکھچی میں ہم ایک کپ آئیل جو ہے اس نے اندر میں ایک کپ آئیل دانوں گے اور ساتھ ہی اس میں اب ہم یہ پیاس ڈال دیں گے پیاس کو اس میں لائٹ گولڈن ہونے تک میں اس کو فرائی کروں گی پیاس کو لائٹ گولڈن سا کلار آ چکا ہے اب اس کے اندر ہم یہ لیسے مدر کی پیزتہ ہوں گے اور ساتھ ہی کماتھ بھی ڈال دیں گے اب اس میں ہم یہ ساری دہی ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس میں مسالے بھی ڈال دیں گے کھوڑا سے دہی کے ساتھ اس کو میں بھونوں گے دہی کا پانی خوشک ہو گیا ہے مسالہ بھونے کے لیے ہم اس میں میں ایک کب پانی ڈالوں گی تاکہ مسالہ بہت اچھی طرح سے اس کا بھون جائے اس کو تھوڑی در کے لیے کبر کر دیتے ہیں مسالہ بہت اچھی طرح سے بھون چکا ہے اس کے کناروں سے بھی آل نکلا آئے ہیں اب یہ سارے چکن میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس چکن کو تھوڑی در کے لیے اس کے اندر پکائیں گے چکن پنک سے وائٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر میں ایک سے ڈیر گلاس پانی ڈال دوں گی تاکہ چکن اچھی طرح سے گل جائے اس کو دوبارہ کبر کر دیتے ہیں چکن بلکل تیار ہو چکا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ میں بہت اچھی طرح سے گل جائے ہیں چکر اب اس کے اندر ہم پالک جو ہم نے تیار کی تھی کہ ساری پالک دال دیں گے اس کو تھوڑی در کے لیے میں پکاؤں گی پالک کو پکتے ہوئے تقریباً ابھی دو تین منٹ ہوئے اس میں ہم کے کریم ڈال دیں گے مکھن بھی ڈال دیں گے اس میں پسا ہوا گرم سالہ اور پرسوری میتھی ڈالیں گے اس کے اندر اس کو اب میں صرف پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھوں گے اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کا دیں گے پالک کوشت بلکو تیار ہے پالک ڈالنے کے بعد میں نے تقریباً اس کو دس منٹ تیز آنچ پر پکایا ہے کناروں میں سے اس کے آئل نکل آیا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں پالک کوشت بلکو تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ تیار ہوتا ہے اسی آپ بغاربالے چابل کے ساتھ یا چکن پلاؤ کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ بلکل شادیوں والا جو پالک گوشت تیار ہوتا ہے اس کی طرح اس کا حضائقہ ہے ایک مطلب ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا میری کے ریسپی آپ کو پسند آئے کہ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایکن کو ضرور پرس کریں اور ایک اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے موسیقی موسیقی